مرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لو امید ہے کہ آپ لو سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی آپ کی دو ہوں سے ملکل ٹھیک ٹھاک ہے تو آج میں حلیم تھیار کرنے لگی تھی یہ ڈبے والی میں نے موائی تھی ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلو اسے گھر میں تھیار کرتے ہیں تو آپ چاہے تو گھر میں دالیں بھی لے رہا لے کے بھی تھیار کر سکتے ہیں ملکل اسے سیم چیزیں لے لیں آپ لو تو ہاں جی یہ دیکھیں اس کے اندر جو ساری دالیں ہیں وہ میٹ سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گندم ڈال ماش اور مصروں کی ڈال اور یہ ساری ڈالیں چنے کی ڈال یہ ساری ڈالوں میں میکس ہیں تو میں ان کو اچھے طریقے سے دھو کے ساف کر کے پہلے اور دھو کے اسے میں گھو کے رکھ دیتی ہوں ایک گھنٹے تک تو ایک گھنٹے کے بعد میں مرتی ہوں آپ لوگوں سے پھر ٹھیک ہے یہ ساتھ مسالہ بھی ہے upsetmatesوں کے ل людہ چاہے تو گھر میں یہ ساری چیزیں تیار کر سکتے ہیں مجھے یہ پھٹا پھٹ سے رésپی تیار کرنی تھی اس لیے میں نے یہ مارکیر سے گھوال ہی ہے تو گھر میں بنائی مارکیر سے مگائیں اس سیم چیز وہ ہی ہو جاتا ہے تو مسالے بھی آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں مسالے وہی ہیں جو ہم گھر میں استعمیل کرتے ہیں کیونکہ یہ والے میں جو مشروع نہیں کروں گی میں گھر والے جو مسالے وہی اس کے اندر گروں گی تو صاف کر کے پھر اس کے بعد دیکھیں ہمیں گے ہم نے پیاس لیا تھا اسے میں نے کٹ کر لیا ہمیں اسے حلیم کے لئے ہلکا ہلکا بھرون کروں گی تو ہم نے بڑے سائز کا پیاس لے لیا تھا اس ساتھ میں نے چوٹے سائز کا دیا ہے ہمیں اسے ہلکا ہلکا بھرون کروں گی تو اچھے یہ بتاہی جب رون کریں تو پھر ہم نے دالے رکھی ہوئی ہیں پیاز ہمارا ہو چکا ہے برون اب ہم اسے پہلیں گے تو اب ہم حلیل کی پیاری کرتے ہیں جو ہمارا گوشت ہے وہ ہم نے بکرے کا لیا تھا ٹھیک ہے تو اسے ہم اچھے طریقے سے پہلے اسے اچھے طریقے سے بنیں گے تو ہنجی اویل میں نے اوپر اکھری ہے ٹھیک ہے آدھا کپ جو اویل ہے وہ میں ایڈ کر دیا اور ساتھ میں یہ جو گوشت ہے یہ ایڈ کر دوں گی تو ہوں جو ملے کو اور ت dod belief ہیں تو تمoin آپ کے دوں گے پیاز ہے جو ملے کی دے گوشت کے دے گوشت کے دے گوشت کے دے گوشت اللہ سختいる تو کپپ رکی کے دے گوشت کو کھپاگ کریں تو ہمارورات کھپ21 فا کا ہے تو آنجی میں نے اس کی اچھے برکے سے بنائی کر لیا ہے ٹھیک ہے گر میں تو مشاہلہ میں نے کیار کیے ہوئے نا وہ میاد کرنی ہے تو اس کی نکھانا جو اپنی تو انشاءاللہ آپ کو فرمیتے ہیں نکھا لے بھی جراز کی بہت جردی کنگی اپنے چاندے تو وہ میں نے تیلو سے بنائے رکھتے ہیں اس کی نکھ ویڈیو نہیں بھی بنائی تو انشاءاللہ کہ بہت اللہ میں ویڈیو دنیا ہوں گی ہمیں بس کھانے کی تو دوست ہمارا اچھے ٹھیکے پر آئی ہوتکے کچھ میں لیا وہ ختم ہوتے کیا تو آپ نے اس کے اندر کو میٹھوں کھا لیا وہ ایک کر دیو لی آدھا سمجھنا ہے ہلو بھی آگ کر دیا نمپ اپنے پیس کے ساتھ ہے سمجھے آدھا کر سکتے ہیں کچھ وی لالش یہ بھی آگ کر دیو لی بہت اللہ سمجھتے والے کچھ وی لالش یہ بھی آگ کر دیو لی کچھ میں اس کے اچھے ٹھیکے کچھ میں دوست ہوں گی ٹھیک ہے تو ہم بھی یہ دوست مارٹا رنگلی میں آگ کر دیو ہی ایسے لگا میں دوست ہوں لانا آگ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ساتھ جا جائیں گے یہ میں تمہارا سمجھے ٹھیک سر کروں گی ٹھیک ہے تو میں پانی آگ کر دوں گی اس کے اندر یہ ایک ڈببہ پانی کا یہ میں آگ کر دیو تو پیاشر کو بھنگ کر جاتی ہو بسے دس میل تک اسے میں بھنگ کر دوں گی ٹھیک ہے دس میل تک یہ تیار ہو جائے گا تو ہمان جی یہ جو دالے میں نے دو کے رکھی تھی یہ میں اب آگ کر دوں گی ٹھیک ہے تو گوشت مارا گھل چک ہے چالیس میل تک میں نے اسے پکایا اچھے تریکیے سے دالے جو وہ میکس کر دوں گی مسالے تو دالے میں نے میکس کر دی ہے تو اب جو اس کے اندر مسالہ ہے وہ آگ کر دوں گی اور جو مسالہ تھا پیس دالنا بھول کے تھی وہ میں اب ایڈ کروں گی ساتھ وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے اور جو کیا کہتے اسے پیاز پیاز میں نے برون کر کے رکھا ہویا وہ میں ایڈ کر دوں گی ساتھ تو لائٹو ہماری کی اتنی روشنی نہیں بڑا بڑا بلپ بھی میں نے لگایا ہو ہے تو بڑے بلپ کی اتنی روشنی نہیں آ رہی تو وہ زیادہ مسالہ تم ریک اندر میں بنا رہی ہوں اس وجہ سے تو رات ہو چکی ہے ٹائن کافی ہو چکا ہے رات کا آٹھ بج گیا اور دس بجے مل گیا چلی جاتی ہے تو بہت زیادہ مسالہ ہوتا ہے صبح میں جوپ کر جاتی ہوں تو غیر تو آن جی وہ مہمانہ ہو گیا تھے تو اس وجہ سے مجھے کیمرہ بند کرنا پڑا اور صبح میں بتا رہی کیا بات کر رہی تھی میں باز یہ کر رہی تھی کہ صبح آٹھ بجے میں جوپے جاتی ہوں اور شام کو میں پانچ بجے واپس آتی ہوں تو پھر اس کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا میں پاس کہ جل جل سے ویڈیو بنا دوں میں تو بہت زیادہ مسالہ ہوتا ہے یہ چینل میں نے شوک سے نہیں بنایا ہوا مجبوری سے بنایا ہے میں نے ٹھیک ہے تو آپ لوگ آپ پیار چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگ میرے خیلپ کریں زیادہ سے زیادہ آجے شیئر کریں ویڈیو کو تو ہم میں جو پریشر کا ڈکن ہے وہ کرتوں ہی بند جو اس کے لئے پیاز تھا برون کلر کیا ہوا تھا وہ میں ایڈ کر دوں ہی ٹھیک ہے تو سات پیاز بھی پکت ہے اور 10 سے 15 منتر پیسے میں پھر پریشر کو تکندر آ دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ تیار ہو جائے سیٹی دبا دوں گی تو ہاں جی دیکھیں ڈالے ہماری تھی وہ اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور گوشت بھی گل چک ہے تو میں اب اسے گوٹنے کی مدد سے اچھے طریقے سے پیس لوں گی ٹھیک ہے تو آپ چاہیں تو اسے جگ کے اندر ڈال کے گرینڈر سے بھی پیس سکتے ہیں ٹھیک ہے مشین سے تو میں اسے کوٹنے کی مدد سے کروں گی ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں گوشت بھی اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو اس کے اندر جو مسالہ وہ میں ہٹ کر دوں گی تھوڑا سا وہ ہی جو مسالہ میں نے تھوڑا سا اس کے اندر آئٹ کر دیا تو بھاکی جو دوسرے تھے مسالے وہ میں نے آئٹ کرنے اب ٹھیک ہے جو میرے گھر کے پیچھ سے وہ مسالے ہیں وہ بھی آئٹ کروں گی ساتھ میں تو ہاں جی یہ جو ہمارے گھر کے مسالے ہیں یہ بھی آئٹ کر دوں گی میں تو اچھے طریقے سے انہیں میں میکس کروں گی پھر ماشاءاللہ اتنی پیاری شبور آ رہی ہے تو ہاں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری حلیم ہے وہ تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو تڑکہ لگا لوں گی جو چیزیں میں آئٹ کروں گی میں نے قطل آپ لوں ساتھ وہ تڑکہ بھی لگا لوں ٹھیک ہے اور بتا دوں لائٹ نہ چلی جائے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی پیاری بزار سے بھی زیادہ مزے کی گھر میں حلیم آپ گھر میں تیار کریں تو جب آپ گھر میں تیار کریں گے ایسے تو ملیاں چاڑتے رہ جائیں گے سب گھر والے کتنی ماشاءاللہ مزے کی یہ تیار ہوئی ہے تو تڑکہ تیار کرتے ہیں اب تو آم جی آئل لے لوں گی اب میں آدھا کپ میں نے آئل لے لیا یہ ثابت گول میٹچے یہ لے لیا تو ان کا میں تڑکہ لگوں گی اور اسے آپ سرسوں بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو مجھے ہاتھ میں پکڑ کے ویڈیو بنانی پاڑ رہی ہے کیونکہ سٹینڈ جو تو وہ میرا ٹوٹ چکا ہے تو بہت مشکل ہے ایک آسے کام کرنا اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنانا ٹھیک ہے اب یہ تڑکہ تیار ہو جائے تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو تڑکہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ہمیں ایڈ کر دوں گی ماشاءاللہ سے ہماری جو ہلی میں تیار ہو چکی ہے بہت ہمارے مزے گی تھوڑی سی ہلی مرچے یہ ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا دنیا اور پدینا ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں تھوڑا سا جو میں بیاس برون کیا تھا وہ بھی ایڈ کر دوں گی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اور بھی گہری ہو جائے گی تھنڈی ہونے کے بعد ٹھیک ہے تو ہنجی اگر آپ لوگ کو یہ میری ریس بھی پسند ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو آگے شیئر کریں دوستوں میں فیملی میں اس کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت چاہتی ہوں اپنا خیار رکھیے گا تو ہمیں مجھے یاد رکھیے گا پھر ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ